رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابو سفیان کو عزت بکشی اور ان کی اکرام کیا تاکہ ان کے دل کے اندر ایمان اور ان کے حاندان کے اندر ایمان راسے ہو جائے ہم آپ کے محالف ہوا کرتے تھے آپ سے دیادہ کوئی ناپسند نہ تھا لیکن آج اسلام قبول کیا ہے تو اللہ کی قسم آپ سے دیادہ پسندیدہ کوئی نہیں رہا آپ سے دیادہ محبوب کوئی نہیں رہا تو رسول اللہ کی یہ الفاظ اس موقع کے اوپر ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے یہ جذبات ہیں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہی جذبات ہیں کہ آپ مجھے آج سب سے زیادہ پسندید ہیں گویا یہ جو باتیں کی جاتی ہیں یہ در کے اسلام قبول کر لیا تھا بھئی آپ نے ان کے دلوں کو چیر کے دیکھا رسول اللہ نے ان سے پسندیدگی کا اظہار کیا رسول اللہ نے ان کو معاف کر دیا باہر نکلے لوگوں سے خطاب کیا آپ کیا سمجھتے ہیں میں آج آپ کے ساتھ کیا سلوک کروں گا عزتدار بھائی کے عزتدار بیٹے ہیں عظیم الشان اخلاق والے بھائی کے عظیم الشان بیٹے ہیں ہمیں آپ سے اچھے کی امید ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے کہا تھا لا تصریب علیکم اليوم جس طرح یوسف کے بھائی جب اس کے سامنے آئے تھے اور یوسف نے کہا تھا آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں کوئی معاہضہ نہیں اللہ تمہیں معاف کرے بین وہی الفاظ میں محمد کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم لا تصریب علیکم اليوم آج مکہ کے میرے ساتھیوں آج مکہ کے رہائشیوں آج قریشیوں جنہوں نے ساری زندگی میرے اوپر تلواروں کو اٹھایا میرے خلاف جنگوں کو لڑا جنگوں جدل کی سادشے کی خون کو بہایا لا تصریب علیکم اليوم آج تمہارا مواخذہ نہیں کیا جائے گا آج تمہارے اوپر گرفت نہیں کی جائے گی آج تمہیں کاٹا اور مارا نہیں جائے گا بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں معاف کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں معاف کرے اللہ ربو لدہ جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی